ہاں پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے مہتا ہے تو بات نہیں کرے گا کل بھوٹ ڈنگے مہارات تو میں موضوع پیس کروں میں موضوع پیس کروں ہاں سرائی تیکل لیتے ہیں ہاں سرائی تیکل لیتے ہیں ٹھیک ہے تو تمہارا موضوع دعویٰ کس کا ہوگا تو مجھ سے بولو کہ تمہارا موضوع کیا ہوگا ٹھیک ہے سرائی تیکل لیتے ہیں تم موضوع دعویٰ مجھے کرتے ہو اس لیے مجھے پوچھو نا میرا دعویٰ موضوع کیا ہوگا سرائیت 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 اب خامو سرائیت 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 خامو 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 سرائیت اب تو سور کا مو بند کر اب تو سور کا مو بند کرنا اب تو سور کا مو بند کرنا خاموش جنہوں میں سرائیت پیس کر رہا ہوں بکواس نہیں کر رہا ہوں ٹائم برباد کر رہا ہے تو ٹائم نہیں ہے زیادہ میرے پاس ٹائم برباد مت کر یہ سور والا میں بند کر اب تو سرائیت 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 پیس کروں سرائیت پیس کروں سرائیت پیس کروں سرائیت سرائیت پیس کروں سرائیت پیس کروں سرائیت رکھوں سرائیت سرائیت دیکھیں ماتا بھائی یہ کیسے بھاگ رہا ہے ارے تنہیں موضوع دے دیا میں نے اس کو چن لیا تنہیں موضوع دیا میں نے اس کو مان لیا میں نے دیا نہیں ہاں چلو ٹھیک ہے چلو میرا موضوع ہے سرائط پس کر دوں سرائط نمبر ایک میرے دعوے کے خلاف اگر تم جاؤ گے تمہاری شکست اور تمہارا دھرم باطل ثابت ہوگا میرے دعوے خلاف جاؤ گے سرائط فون کر دوں فون کار دوں کہ سرائط سنو گے میری سرائط سنو سرائط میری سنو سرائط سنو سرائط سنو سرائط سنو ہاں بولو میں جو دعوے پیس کروں گا اس کے مطابق دلیل دوں گا میں تم نے کہا کہ تمہارا موضوع ہوگا جب میرا موضوع ہوگا دعوے میرا ہوگا تو تم میرے دعوے خلاف جاؤ گا تم میرے دعوے خلاف جاؤ گے ہاں بلکل ہاں بلکل 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 لیکن میرے دعوے کے خلاف نہیں جاؤ گے ٹھیک ہے نمبر دو نمبر دو تین تین منٹ کی ٹرن رہے گی میری باری میں کسی بھی بہانہ بازی کر تم نہیں بولوگے اور میں بھی تمہاری باری میں کسی بھی بہانہ بازی کریں کیونکہ ٹائم دے جا رہا ہے ہر فرد کو فریق کو تین منٹ کا اپنی باری میں بولنا جو بولنا ہے ٹھیک ہے مان لیا اور نمبر تین جو بھی عبارت پڑھو گے پہلے پرسنال بھی بھیجنا پڑے گا اس سے پہلے نہیں پڑھنے ہی کوئی اجازت نہیں ہے بھیجنا پڑے گا اور بھیجنے کے بعد پڑھو گے جو بھیجے گا وہ بھی پڑے گا اس کے بعد جس کو بھیجا جائے گا وہ بھی پڑے گا دونوں کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے جب تک دونوں جب تک دونوں یعنی فریقین ایک عبارت کو نہ پڑھ لیں آگے کوئی عبارت اور حوالہ اور دلیل بھیجنے کی اجازت نہیں ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور نمبر تین نمبر تین ہو گئے نا نمبر چار نمبر چار بتمیزی بے عدبی کرنے کوئی گنجائز نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور نمبر پانچ گفتگو ہوگی پہتہالیس منٹ ٹھیک ہے کیونکہ پہتہالیس منٹ کے بعد میرا نماز کا ٹائم ہو جائے گا فون کاٹنے کا حق ہوگا پہتہالیس منٹ ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شرائط منظور ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں دیرا زور سے بولو آواز کم آ رہی ہے دیرا زور سے بولو سنو ابھی آواز آ رہی ہے دیرا آ رہی ہے جوہر سے بولو ہلو جوہر سے سنو بولو آواز آ رہی ہے آپ کو بھرکی بنائک آبی ہے آپ کو سنائی دیری ہاں سنائی دیر کر دیرے آ رہی ہے سنائی دیری ہاں میری بات ہے کیا بتا کہ آپ نے آواز دلو کر دیا ہوں دیرے آ رہی ہے جوہر سے بولو ہاں سنو بولو بولو میں نے یہ آپ کرتے ہیں نا ایسا پہلی شرط تو بھی نہیں ہے کہ مجدعی اپنا دعویٰ پیش کرے گا تو اسے پہلے اپنے مطلق کا موفق پیش کرے گا ٹھیک ہے اور پھر ماں حکم جو ہے دعویٰ پیش کرے گا اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو مجدعی کی جو ہے شکر صفاح کہلائے گی اور دیو بندیر کی شکر صرف ہوگی تو یہ میری جہاں پہلی شاہد آپ اس کو تصریم کرتے ہیں ہاں بالکل 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 جو سنو بندیر شاہد تو میری یہ ہے کہ اگر مفتبول کے درمیان کوئی شباہ ہو کہ یہ غلط بول رہا ہے تو سوکنے کا حق ہوگا نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں تم نے مانا نا تم نے کیا بولا تم نے کیا بولا کہ تمہیں اس مردہ موقع دے رہا ہوں میں کیوں ڈر گئے ڈر گئے نا ڈر گئے نا نہیں تنہیں تسلیم کر لیا ہے تنہیں کہا کہ بولنے کا کسو نہیں آگا تو گنجائر دوں گا تنہیں خود تسلیم کیا ہے بیچ میں کوئی بولے گا نہیں کسی بہانا بھائی پھر تو بھاگ رہا ہے منظور کر کے خود بھاگ رہا ہے تسلیم کر کے کوئی بات ہے نہیں لوگ سن لیں گے تمہارے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہمارے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا عوام فیصلہ کر لیے گی ہاں بولو جو حوالہ پیش کریں گے تو حوالہ پڑھنے کا حدر سے ٹائم دیا جائے گا بیجنے کا ٹائم دیا جائے گا اس کو جوڑا نہیں جائے گا نای نای تین منٹ کے اندر نای بلکل نہیں تم ایک گھنٹہ لگاؤ گے نای بلکل نہیں بلکل نہیں یہ شرط منظور نہیں کسی حال میں تم ایک گھنٹہ لگاؤ گا حوالہ لیکت کیونے نہیں آئے تم نای بلکل نہیں حوالہ ہے vp تو پھر vice 132 منٹ کے اندر اسی لئے تین منٹ دیا گیا ہے اسی لئے تین ہے نہیں خبرت تم کچھ بھی بولو تم کو ٹائم حوالہ کا ٹائم دینا جائے گا تین منٹ کے اندر حوالہ بیجنے ہے تمہیں تین منٹ کے اندر تمہیں حوالہ بیجنا ہے ہاں कیکنے کہ میں جانوں ہاں ہان کوئی بات نہیں دیکھاؤ ارے وہ بہت ڈنکے مارنے چل چل مہتاب تو کیوں بولتا ہے بچ میں تجھے لات مار رہا ہے منور دونوں کے لئے دونوں کے لئے نیٹ چالو کرو تمہارا نیٹ چالو نہیں تمہارا نیٹ چالو کرو پہلے تمہارا نیٹ چالو کرو خاموش رہو خاموش رہو گیا نیٹ چالو کرو پہلے نیٹ چالو کرو کوئی بات نہیں خاموش رہو undertaking یہ بات نہیں کرے گئے چلو چلو نے ٹھالو کر لے چلو کیا نیٹ چالو کر ہمیں ایسا نیٹ چلو کر نیٹ چلو کر نیٹ چلو کر پہلے میں نے بول دیا سب نیٹ چلو کر کیا کون سرط ہمیں نیٹ چلو کر نیٹ بند ہے اور در آیا نیٹ بند رکھا ہے یہ بات کرے گا نیٹ بند کر رکھا ہے حوالہ لے کے نہیں آئے بولتے ہیں حوالہ کا الگ ٹائم دے جائے گا ایک گھنٹہ لگایا گا حوالہ تلاس کرنے تو تیرا ہم انتظار کرتے رہیں گے دب تین منٹ کا ٹائم دیا ہے تو موضوع خود لے کر آیا ہے اور تو تیرے کو حوالہ لے کے آنا چاہیے نا کیوں اتنی خبرات تیرے اندر علی ازگر کے موت کیوں ہے علی ازگر تیرے لیے ایک موضوع میں تسلیم نہیں کرتا تیرا جب بھی تو موضوع لے کر آتا اور اس میں موضوع بھی بات کرتا ہوں میں تیری دھجیاں اڑتا ہوں لیکن بے شرم لگ بہ غیرت تم لوگ ہو چلاص لیٹ چالو کر نیٹ چالا نہیں تیرا ابھی بھی تیرا نیٹ چالا نہیں ہے میں چلو کر بھیکن یہ بات میرا موضوع ہے نیٹ چالو کر تیو لے کے آیا ہے موضوع موضوع خورت کیا ہے نا موضوع کسی کا بھی ہو تو تیاری کر کے آیا ہے نا تیاری تُو کر کے آیا ہے نا نیٹ چلو کر نیٹ نیٹ میرا بلوک کیا ہوئے نمبر کیا تُو میرا نمبر بلوک کیا ہوا یہ لعنت اللہ علی القاضی بن نہیں لعنت اللہ علی القاضی بن ہوتا ہے لعنت اللہ علی القاضی بن قرآن میں بتا قرآن ثابت کر مجھے کہ قرآن میں لعنت اللہ علی القاضی بن کہاں ثابت کر مجھے لانتاللہی آلالکازیبین تل تا پر پیش لانتاللہی آلالکازیبین کازیبین کے ساتھ ساتھ ثابت کر قرآن پاک سے حوالہ بھی پہلے قرآن پر تنہیں پہلے مرتب پہلے ہی دیس میٹرن میں قرآن پر تنہیں جھوٹ بولا ہے لانتالل تا پر پیش اور کازیبین دونوں ثابت کرنا ہے ساتھ میں تجھے اب مارک اگر نہیں پیش کیا تو نہیں پیش کر پایا تو کیا اگر میں نے پیش کر دیا تو اگر لانتاللہی آلکازیبین پیش کر دیا قرآن سے میں دیوبندیاں چھوڑ دوں گا اور اگر لانتاللہی آلالکازیبین پیش نہ کر سکا دیرے لیے چھوڑے گا تو ماساللہ ماساللہ حافظ قرآن بولتا ہے لانتاللہی اگر لانتاللہی آلکازیبین اگر دکھا دیا توبہ کر لوں گا حوالہ حوالہ بیج حوالہ بیج حوالہ بیج حوالہ بیج مہتاب قرآن کھول عبداللہ بیج قرآن کھولو مہتاب قرآن کھولو مہتاب قرآن کھول مہتاب قرآن کھول حوالہ بیج حوالہ 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 بلکل نہیں دیکھیں گے نا سب دیکھیں گے نا سب سب دیکھیں گے نا لعنة اللہ الالکاذبین یہ دونوں ساتھ میں بھیج دونوں ساتھ میں بھیج میں بان کر رہا ہوں میں بان کر رہا ہوں تُو نے جو پڑھا آیت کونسی آیت ہے دونوں ساتھ میں آرے میں تو لعنة اللہ نہیں تو جو پڑا وہ ثابت کرنا ہے تو اب جب بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے لعنة اللہ علیہ القاذبین تجھے ثابت کرنا ہے لعنة اللہ علیہ القاذبین قاذبین اور تلہ دونوں ساتھ میں ثابت کرنا ہے تجھے دونوں ساتھ میں نہیں تو جو پڑا وہ ثابت کرنا ہے تو اب جب بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے لعنة اللہ علیہ القاذبین تجھے ثابت کرنا ہے لعنة اللہ علیہ القاذبین قاذبین اور تلہ دونوں ساتھ میں ثابت کرنا ہے تجھے تجھے لعنة اللہ علیہ القاذبین تلہ اور قاذبین دونوں ساتھ میں ثابت کرنا ہے موسیقی 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 لعنة اللہ تُو نے پڑھا ہے تُو نے لعنة اللہ پڑھا ہے لعنة اللہ پڑھا ہے تُو نے ثابت کر یا دیوبندی قبول کر میرال بیٹ چھوڑ میرال بیٹ چھوڑ جلدی لعنة اللہ على القاذبین تُو نے پڑھا ہے کیا کیا دیکھو سامی جن دیکھو اس نے قرآن غلط پڑھا ہے اور غلط دلیل دیا ہے اس نے قبول کیا ہے کہ یہ بیرال بیٹ چھوڑے گا اگر لعنة اللہ على القاذبین نہیں ثابت کیا تو سامین دیکھیں بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے کیا نہیں تُو نے کہا لعنة اللہ على القاذبین میں نے کہا ثابت کر تُو نے کہا ثابت کروں گا میں نے کہا ثابت نہ کر سکا تو تُو نے کہا اگر لعنة اللہ على القاذبین ثابت نہ کر سکا تُو بیرال بیٹ چھوڑے گا کہا ہے میں نے کہا اگر تو لعانت اللہ اور القاذبین ثابت کر دیا میں دیوبندیت چھوڑ دوں گا تو ابھی تک لعانت اللہ تا پر پیس اور القاذبین قرآن ثابت کر نہ کر سکا جلدی جلدی پیس کر ابھی تک نیٹ بند رکھا ہے مہتاب رضا کیا بول کیا لعانت اللہ اور القاذبین قرآن میں ہے مہتاب رضا کیا لعانت اللہ اور القاذبین قرآن میں ہے مہتاب رضا لعانت اللہ اور القاذبین قرآن میں ہے بات کر رہا ہے قرآن سے ثابت کر نہیں نہیں تو ثابت کر کہاں بھاگ رہا ہے ابھی تو کافر بنا ہوا ہے تو ابھی جوبندی بنے گا بریج بیٹ چھوڑ کر کے ابھی تو بھاگ کر رہا ہے سابت کر جلدی ساتھ میں یہ دعویٰ ہے تیرا بھی اور میرا مطالبہ اسی پر ہے لعنت اللہ لالکافرین نہیں لعنت اللہ لالکاظبین تو نے پڑا ہے اب دیوبندیوں سے سیکھ رضا خانی کہ علی ازغر پکر میں کتنی مضبوط ہے علی ازغر کی ضرب کتنی مضبوط ہے لعنت اللہ لالکاظبین نہیں ہوتا ہے لعنت اللہ لالکاظبین ہوتا ہے موضوع نہیں یہ تو ابھی تو نے قرآن کا گلت پڑا ہے قرآن کا گلت مانا لیے اور قرآن گلت پڑھ کے تیرا اس پر یقین ہے چل موضوع ابھی پہلے یہاں پہلے توبہ کر برالبیہ چھوڑ برالبیہ چھوڑ برالبیہ چھوڑ برالبیہ چھوڑ برالبیہ چھوڑ نہیں یہ مر گیا سامین دیکھیں اس نے قرآن پاک پر دعویٰ یہ کیا تھا اس نے قرآن پاک پر دعویٰ یہ کیا تھا سامین کہ قرآن پاک میں لعنت اللہ علالکاظبین کہا تھا اس نے تو میں نے کہا تو ثابت کر کہاں ثابت کر دیا تو میں نے کہا لعنت التاپر پیس اور قاذبین ساتھ میں دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے اس نے کہا ہاں ثابت کروں گا سامین اب بغور سنیں قرآن پاک کو غلط پڑھ رہا ہے اور قرآن پاک سے اپنے غلط قرآن کو ثابت کرنے کی جھوٹے دعویٰ کر رہا ہے ثابت کرنے کا جھوٹے دعویٰ پیس کر رہا ہے جبکہ سامین قرآن پاک میں لعنت اللہ اور القاذبین ہے تاپر زبر ہے لیکن سامین قرآن پاک کوئی اتنا غلط پڑھتے ہیں یہ لوگ اور غلط پڑھنے کے بعد غلطی پر ان کو اتنا یقین ہے غلطی پر ان کا ایمان کا مضبوط ہے جب اس نے غلط کہہ دیا اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ثابت کرتا اگر ثابت نہ کر سکا تو اپنے دعویٰ کے مطابق برل بیت چھوڑتا لیکن یہ برل بیت چونکہ ان کا دھرم باطل دھرم ہے جھوٹ پر بنا ہوا ہے اور یہ ہر قدم پر اپنے وعدے اور دعویٰ کی مخالفت کرتے ہیں یہ خبیص لوگ کیا وجہ ہے سامین کہ قرآن پاک کو غلط پڑھنے کے بعد یہ جو ہے یہ اپنے دعویٰ پر یہ جمع کیوں نہیں رہتے لعنت اللہ علی القاذبین قرآن میں ہے لیکن سامین یہ خبیصوں پر اللہ کی لعنت ہے صرف قرآن پر جھوٹ بورنے سے لوگ چھکتی نہیں ہیں چھکتی نہیں ہیں اب بتاؤ اس نے نہیں کہا تھا عبداللہ بھائی لعنت اللہ میں نے صاحب جملے میں کہا میں نے صاحب جملے میں کہا کہ تم کو لعنت اللہ تاپر پیس ثابت کرنا ہے اور ساتھ میں تم کو ثابت کرنا ہے کہ اس میں قاذبین بھی ہے میں نے کہا تھا نا کہا تھا نا میں نے پھر کیا ہو جائے ہیں یہ لوگ قرآن کو کیوں بگاڑتے ہیں یہ لوگ جب تم قرآن کو نہیں مانو تو صاحب تم کی انکار کر دینا چاہیے کیوں ایسا کرتے ہیں یہ لوگ پھر قرآن کی اندر لعنت اللہ اور القاذبین کہیں نہیں ہے کہیں نہیں ہے پھر قرآن کی اندر عجیب تماسہ ہے ان کو کیا ہو چکا ہے یہ بہت ہاں توبہ ان کو کرنا چاہیے بریل بیس سے ان کو بریل بیس توبہ کرنے چاہیے لیکن ان کو پتا ہے ان کو یہ لوگ تو جنت کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخرت بنانے کے لیے رضا خانہ سے اگر قبول کرتے ہیں تو یہ آخرت کے خوف سے اللہ کے خوف سے اللہ کے رضا سے توبہ کرنے چاہیے بریل بیس سے یا اسلامِ روزی روٹی کا مسئلہ ہے پیٹ جیب بھرنے کے لیے یہ جو ہے ذرہ خناسی دھرم کو قبول کیے ہوئے ہیں اس کے لیے یہ لوگ بالکل توبہ نہیں کر رہے ہیں اگر ان کے اگر ان کے ایمان ہوتا اگر اللہ اس کے رسول پر یہ اقین ہوتا محبت ستھی پکی ہوتی تو قسم اللہ کی یہ لوگ ضرور اتنی ان کے گستاخیاں اور ہر دھرمی اور زید سامنے آنے کے بعد یہ ضرور یہ آپ نے خناسی دھرم سے توبہ کر لیتے یہ سورہ آل عمران ہے آیت نمبر ایک سٹھ ہے ایک سٹھ اور آیت کیا ہے سروعات کیا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاكُمْ تاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا کیا تھا اب میں اپنے اس میں اپنے وعدے پر اور اپنے دعویٰ پر قائم الحمدللہ کیونکہ قرآن ہم مانتے ہیں ہم قرآن کو نہیں بگاڑتے تو آیت تو وہی ہے فَنَ جَعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَازِبِنِ تَعْبَرْ زَبْرَ اور اس کے بعد عَلَى الْقَازِبِنِ ہے اور یہ جب فز گیا رضا خانی ظرم چھوڑنا پڑے گا اس کو اب چھوڑنے کے بعد جب اس کو دیکھ لیا کہ اب اس کو تو قرآن پاک کسی توہین تو کر دی اس نے کیا کہا اس نے دوسری آیت پیس کر دی لعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَازِبِنِ حالکہ وہاں قاضی بھی نہیں ہے لعنَةُ اللَّهِ الْقَافِرِينِ ہے کیا ہے لعنَةُ اللَّهِ الْقَافِرِينِ کہاں پہ ہے اس نے کون سے آیت پیس کی یہ سورہ بقرہ کی آیت ایت نائن وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُسَدِّقُنْ لِمَا مَعْهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْرِ يَسْتَفْتْحُونَ عَلَى الْلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ الْقَاذِبِنِ یہاں پہ ہے یہ کافرین ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ الْقَافِرِنِ کہ اس کو اوپر یہ ہے تاکہ اوپر پیس ہے ثابت کر دو ٹھیک ہے چھوڑنا نہیں اس کو ہے یا برل بیس سے توبہ کر یا قرآن بھگ ثابت کر تُلَّهِ الْقَاذِبِنِ تُلَّهِ الْقَاذِبِنِ